اسلام علیکم بیوورز ویلکم ٹو لارے فورز امید کرتی ہوں آپ سب خیر یفت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں جھینگا بریانی اس کو پران برانیز بھی کہتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ بنانے میں بہت ایزی ہے اور کھانے میں اتنا ہی مزیدار بنتی ہے میں نے پونا ایک کپ کے قریب ککنگ آئل لیا ہے اور یہ کافی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس کے اندر شامل کریں گے اور اس نے اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کی کوئی اچھے سے گرم کر دیں گے تو پیاز قوعات میٹی پیائز کافی حد نح pattern ہو چکا ہے اس کے اندر شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لیسن میں کیوں پیاز اس اس کے ساتھ براس لیں گے پیاز بھی کافی اچھے سے گرم ہو چکی ہے اس نے دو مزید سائز اکمل کرتے ہیں پیاز بھی بازماruں شامل کریں ا fate مomma traps میں نے سا اچہ سے گرم کر کریں گے پانی شامل کریں گے اور اس کے اندر شامل کریں گے ساتھ تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور یہاں میرے پاس جھینگے ہیں یہ میں نے ایک کلو لیے تھے اور انہیں اچھے سے میں نے ان کو ساف بھی کیا ہے ساف کرنا بخل زیادہ آسان ہے اور ان کی میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی اور یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ ان کا دل سے میں شکر بزار ہوں اور ان جھگوں کی ایک خاص بات یہ ہے جب ان کو ہیٹ مرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ خود سے ہی رانگ رانگ ہو چکے ہیں اور بہت زبردست لگتے ہیں یہ اس کے اندر آپ اس کی بریانی آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں پلاؤ بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ مسالے میں اس کی بھجیاں تیار کر سکتے ہیں میں نے ایک بھجیاں کی ریسپی بھی بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اس کا لنک ٹال دوں گی ڈسکرپشن میں آپ اسے ضرور واش کیجئے بہت آسان ہے بلکل ناشتہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جھنگے کافی اچھے سے بھون چکے ہیں اس کے اندر شامل کریں گے بریانی مسالہ ہے نیشنل کا یہ چار کھانے کے چمچ ہیں اور دو کھانے کے چمچ دڑا مرچ ہے ہم تھوڑی سی زیادہ سپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق سکپ کر سکتے ہیں یہ نہ بھی ڈالیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ساتھ اس میں شامل کریں گے نمک یہاں پر میں نے دو چمچ دی ہیں وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے ساتھ بھونتے جائیں گے اس کے مسالے کو جھنگے کو میں نے صاف کیا تھا اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو سرکے میں اور پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا نیم گرم پانی لیا تھا اس کے اندر اور اضافی اس کی سمیل جتنی بھی تھی وہ ساری ختم ہو چکی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کو تھوڑا سارا آئل میں فرائی کیا ہے تو آپ اس طرح بھی اس کو پکا سکتے ہیں اس کے اندر اس کو ہم دو سے تین منٹ اچھے سے فرائی کریں گے کہ میرے پاس یہاں پر ہے ہری مرچے ہیں یہ میں نے تین سے چار عدد تھی ان کو باریک ٹکرو میں کٹ لیا وہ اس کے اندر شامل کریں گے جھنگے کو بھونتے ہیں مجھے یہاں پر تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی اچھے سے بھون چکا ہے اور اس کی بریانی مسالے کی بہت زبردار سی کشبو بھی آ رہی ہے اور اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سارا پانی تاکہ یہ اچھے سے نرم ہو جائیں تو میں یہاں پر ہاف کپ کے قریب ہی اس کے اندر پانی شامل کروں گی تو اس کا میں نے پانی چاولوں کا رکھ دیا ہے اس کے اندر شامل کریں گے یہاں پر تیز پات کے دو چار پتے ہیں اور اسی جائفل ڈالیں گے یہاں پر اور میرے پاس یہاں پر دارچینی ہے دو بادیان کے پھول زیرہ اور کالی مرچے کے کچھ ٹکرے ہیں دو میرے پاس یہاں پر بڑی الائچی ہے اور کچھ لونگ ہیں یہ شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ اس میں شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ نمک شامل کر سکتے ہیں ساتھ شامل کروں گے میرے پاس یہاں پر دو سے تین عدد ہری ویچے تھی انہیں کٹ لگا کر میں نے اس میں شامل کیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کے اندر اس کا پانی کافی حد تک گرم ہو جکا ہے اور اس کے اندر چاول شامل کریں گے یہ میرے پاس دو گلاس چاول تھے ان کو میں نے تین سے چار گھنٹوں کے لیے بھگو دیا تھا یہ سیلا چاول ہیں اور یہ ڈبل سٹیم چاول ہیں ان کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹیں بھگونا پڑتا ہے تھوڑا زیادہ دیر کے لیے تو یہ کافی اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو ہمیں چھان لوں گی تو لیڈ کے لیے میں یہاں پر ٹیمٹر لوں گی میں نے سلائس کر لیے ہیں بھری مرچیں اور کچھ پدینہ ہیں یہ اچھے سے ساری لیئر لگ چکی ہے دس منٹ کے لیے اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے تو ویورز کا دم لگ چکا ہے یہ نیکے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن چکی ہے یہ بریانی اس کا برنر آف کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے جو بریانی کا آرومہ آ رہا ہے بہت ہی زبردست آ رہی ہے اب میں اس سے ڈش آؤٹ کروں گی یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے یہ بریانی تو اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمرس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی تو ویورز جنگا بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے بلکل دانا دانا کھل کے پکا ہے اپنے گھر میں اس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ